اسم میں آج نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن جاری کیا گیا ہے یعنی نرسی یہ جو ڈرافٹ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اسم میں جو عوید طریقے سے لوگ رہ رہے ہیں نرسی نے دوزار تیرہ میں وید عوید ناگریکوں کی لسٹ تیار کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں سے عویدن مانگے تھے تین کروڑ انتیس لاکھ اکیانوے ہزار تین سو چوراسی لوگ نے عویدن دیا تھا جن میں سے دو کروڑ نواسی لاکھ تیرہاسی ہزار چھ سو ستتر لوگ وید ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ آنکڑا نرسی کا فائنل ڈرافٹ ہے لیکن جن لوگوں کے نام لسٹ میں ہیں یا پھر لسٹ میں نہیں ہیں وہ تیس اگس سے اٹھائیس ستمبر تک اپیل کر سکتے ہیں منیش شکلہ اس وقت تمہارے صدق موجود ہے منیش مجھے یاد پڑتا ہے جس وقت یہ نرسی کی سیمپلنگ شروع ہونی تھی یہ تمام لوگوں نے اپلائے کرنا تھا اس وقت آپ وہاں موجود تھے اسم میں میری دو تین قویریز ہیں آج یہ جو ڈاٹا آیا اس کو لے کر کے یہ جو ناغرک اوید ہیں یا پھر اس لسٹ میں نام نہیں ہے ان کے لیے کیا اپرچنلٹی یہاں پر کہہ رہے تھے کہ جو رکھی گئی ہے کہ وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں اور سیکنڈ پھر اس چیز کا کیا ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ناغرک نہیں ہے سیمپلنگ تو اس لیے کی گئی تھی تاکہ یہ چیزیں کلیر ہو کون وید ہے کون اوید ہے ان کے لیے پھر آگے کیا ہوگا ڈیپورٹ ہے یا پھر آگے بھی وکلپ ہوں گے کیا ہوگا جی آپ دیکھیں سچین سپریم کورٹ کے آدھےش کے مطابق چوبیس مارچ کی آدھی رات کے بعد چوبیس مارچ انیس سو اکہتر کے آدھی رات کے بعد جو بھی لوگ بنگلہ دیش کے راستے یا دوسرے جگہوں سے آسام میں آئے اور اگر وہ جنوین ڈاکومنٹ نہیں دے پاتے ہیں تو انہیں ویدیشی مانا جائے گا جو آج جو فائنل ترافٹ آئی ہے ضرور ایک مہینے کا وقت دیا گیا ہے لیکن ان سبھی لوگوں کو پہلے پہچانا جائے گا اور ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹینشن سینٹر بنائے جائے ایک ایسا ایریا مارک کیا جائے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ان کو بنگلہ دیش بھیجا جائے گا سرکار بنگلہ دیش بھیجنا چاہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی کے وقت یہ ہے کہ دیکھیں آسام میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ جو لوگ ویدیشی ہیں جو عوید ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ کیوں دیا جا رہا ہے ایک بار یہ جو چالیس لاکھ لوگ اگر ہم مان لے گی چالیس لاکھ لوگ اگر یہ پائے جاتے ہیں فائنلی سارے اپیل کرنے کے باؤزو تکلے اور جاتے ہیں کی ویدیشی ہیں تو ان کے پاس ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا یہ اسٹیٹ لیٹس ہو جائیں گے اور پھر بنگلہ دیش سرکار سے باتچیت کی جائے گی اس میں ایک لمبی پرکریہ ہوگی کیونکہ بنگلہ دیش سرکار کو جب لسٹ دی جائے گی تو وہ پہلے ویریفائی کریں گے کہ واقعی ان کے یہاں سے بنگلہ دیش سے یہ لوگ بھارت گائیں کہ نہیں گئے ہیں اگر گئے ہیں تو کس گاؤں کے ہیں تو اس میں ایک لمبا وقت لگنے والا ہے اس کی بیچ ہو سکتا ہے کہ کوئی کوٹ میں جائے اور اس کو چیلنج کریں تو فیلال اگر آپ نے آج کی سٹیٹس کی بات کی ہے تو پہلی بات تو یہ سارے لوگوں کو موقع دے گی سرکار اور اس کے بعد ان کو دیٹنشن ایک سینٹر بنایا جائے گا کافی بڑا اپنی یو ایس او سن دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت بڑا ایریا ہے جس کو مارک کر دیا جاتا ہے وہاں ان کو رکھا جائے گا ووٹنگ رائٹ نہیں ہوگا اس بیچ سرکار بنگلہ دے سے باتچیت کرے گی اور ان کو جو پورٹ کرنے کے پوسیس کریں گے یہ پورے طریقے سے کام بہت ٹرانسپیرنسی سے ہو رہا ہے سپریم پورٹ کے آدیش پر ہو رہا ہے تو افواہیں جو ہیں وہ کس طریقے سے نہ ہو اور آگے بڑھ کر ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ سیاست بھی نہ ہو